اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشنز خراب تو ہونی نہیں چاہیے ظاہر ہے سیبلین حکومت کا اپنا رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ مانتا تھا جب حکومت میں آیا تھا جو میں نے ہسٹری پڑھی تھی کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو حکومتیں وقت ہوتی ہیں اس کو ڈل لگ رہتا ہے ایک آنکھ ان کی پنڈی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ کیا پلان کر رہے ہیں اور پنڈی والے یہ سوچتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو رولز ہیں یہ تو ہی خراب پولیٹیشنز ہیں کرپٹ ہیں کرپشن کے کیسز نکالو ہیں تو وہ ریلیشنشپ تو اچھی ہونی چاہیے تب جا کے ملک چلے گا لیکن اس ریلیشنشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم کر دیا جائے کہ جی فیصلہ سازی میں جو کہ آئین میں نہیں ہیں فیصلہ سازی میں یہ سچ ہے کہ آپ کے لیڈرشپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے بہتر تعلقات ہیں میرے پرسنل بہتر تعلقات ہیں نہیں جی میرے خیال ہے ایسا نہیں تھا ایک سنٹینس میں ان کے تعلقات جو میرے ساتھ اچھے تھے یا خراب تھے جو بھی تھے ان کے کہنے پر میں کیا تھا اور بعد میں ان کے آپس میں دوستی ہوگی جنرل باجوہ کی تو مجھے بس کے نیچے پھینک دیا ہے اس سیمپل از دیکھ میں ہائی ریس گیم میں کوئی نہ کوئی سفر کرتا ہے آپ کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کہ آپ رہے ریپریزنٹیشن اف کولیٹرل ڈیمیج مجھے تو سٹوری سے یہ سمجھا رہے تو سر آپ دوبارہ دوستی کر لیتے ہیں آپ کو کسی نے منا تھوڑی کیا تھا میں دوستی نہیں کر لیتے ہیں میرا بیسے کا اصول تھا میں ان سے ملا اس لیے نہیں تھا مجھے سیولین بالہ دستی پر یقین نہیں تھا میں تو سیولین بالہ دستی کی جنگ میں سب سے آگے کھڑا تھا مریم نواز تھی نا سیمپل of defiance and resistance اور وہ اس وقت لیڈ کر رہی تھی opposition سیاست کو against the PTI government and against the military regime of the time میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس بیسے پر کہ سیولین بالہ دستی ہونی چاہیے یہ جو آئین میں لکھا ہے جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فاردر سے ان کی طرف سے commitment تھی جب وہاں سے ایک سیولین بالہ دستی کا ہی compromise ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں نہیں سیولین بالہ دستی نہیں چاہیے اور کب خیال آئے all those years roll back to April of 1993 جب نواز شریف ٹی وی پر آگے کہا محمد صاحب کے بارے میں just one more question then I have to go back to my topic تو آپ کو جب لگا کہ آپ پیغام لے کے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے how do you analyze that کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی جو پھر انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو بس سے اتار دیا دیکھیں اس میں غلطی جی جی بتائیے میرے سے یہ کوئی پوچھا تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے آپ کو کہیں تو آپ پیغام دے کے جائیں گے تو میں نے کہا تھا بھائی میری تحبہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا because وہ جو hi-res کے دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب میٹنگ کرتے ہیں تو آپ پیغام دیتے ہیں ادھر کا پیغام ادھر دیتے ہیں ادھر کا واپس پیغام ادھر دیتے ہیں اور اس میں پھر بات بھی ہوتی misunderstanding and the second main reason جس کی وجہ سے اگر آپ میرے سے پوچھنے ہیں سفر کیا تھا وہ تھا کہ ہماری پارٹی میں دو بیانیے تھے بڑے کلیر کٹ دو بیانیے تھے ایک مفامتی بیانی تھا لیڈ پی شباز شریف ایک مزامتی تھا لیڈ پی نواز شریف اور یہ تو اگر دو بھائی نہ ہوتے تو دو ڈیفرنٹ پارٹیز ہوتے اتنا گیپ اور اب بھی ہے thinking میں نظریہ میں تو زہر سی بات ہے اگر آپ ایک کے پلیئر ہیں اور main پلیئر ہیں دوسرا did not like that because he was after all شباز شریف was the president of the party and he did not want that approach جو مریہ نواز گلیٹ کری تھی یہ بڑے کلیر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس وقت بھی آپ لوگ ہمارے سے پوچھتے تھے دو بیانی ہے ہم چھپاتے تھے نہیں جی ان کا بھی مطلب یہ یہ ہے جو جاتی ہو رہا میں پہنچتا تھا آپ بھی چھپاتے تھے آپ بھی چھپاتے تھے محمد بیانی صاحب آپ بھی چھپاتے تھے ہم سے چھپاتے تھے نہیں مطلب چھپاتے کیا تھے یعنی کہ جب ہم کہتے تھے کہ نون میں سے شیل نکل جائے گی تو آپ کہتے تھے نہیں نکلے گی وہ چھپاتے تھے جی ہم بالکل ہم اس کو defend کرتے تھے ہم پوچھتے تھے آپس میں اس کو کیسے اتنا دیفرنٹ دیتا ہوں کہ دو ڈیفرنٹ ہیڈ کورٹرز تھے let me put it like that کہ جی ایک جو جاتی عمرہ میں مریم نواز جہاں اور ادھر جو لوگ آتے تھے پی ایم ایل این کے وہ دوسری جگہ نہیں ہوتے تھے ایک آتھ کومن ہوتا ہوگا اور جو دوسری جگہ شباز شریف کے آفیس میں ہوتے تھے وہ یہاں نہیں آتے تھے ٹھیک تو آج کل جو بہت بھاری بھر کم ہمارے منسٹرز ہوئے رہے ہیں وہ جاتی عمرہ میں تو نہیں آتے تھے دوہزار انیس میں جب مریم نواز نے لیڈ کرنا شروع کیا تھا رزیسٹنس کی کیمپین اور ان کے ساتھ ہم چار پانچ چھے لوگ ہوتے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈرتے تھے because obviously there was pressure there was intimidation there was threats it was not easy تو وہ ظاہر جی بات ہے وہ کیوں اپنے آپ کو رسک کرتے اور پھر وہ believe بھی نہیں کرتے تھے کہ کنفرنسیشن پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے محمد زبیر صاحب یہ بالکل جواب دینے کا شکریہ and stay with me جی عادل صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں زبیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ ان کو پارٹی کا مستقبل کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ dominant کر جائیں گی شباشیف کے اوپر اب چھپائیے کہ میں جواب دے دیجئے گا دیکھیں مجھے مستقبل جی مستقبل تو is completely unknown because Pakistan میں کیا اکھار فچار ہوگا in the next few months I can't say but from a populist standpoint PMLN is not the same party as it existed in 2013 and 18 or 2021 اب وہ زہی سی بات ہے مرہونے مرہونے that is why that is the key problem in Pakistan they are dependent on establishment sport وہ جیسے establishment sport کے بغیر وہ چل ہی سکتے وہ جتنا زیادہ دیر تک جائیں گے اس پروسیس میں اس سسٹم میں اتنا زیادہ unpopular ہوتے رہیں گے Mohamed زبیر صاحب سے کچھ سوالات ہوئے if you're interested the ground is all yours if you want to play and if not that's even right ایک تو شین تو نکل آئی پھر شین سینٹر میں پہنچ گئی جو ہمیشہ پنجاب میں ہوتی تھی تو چینج تو آیا ہے whether a noon league endorses it or not چینج آیا ہے definitely اور مجھے تو لگتا ہے آپ آخری چند منٹ ہیں اور مجھے آئی ایم ایف کے حوالے سے شوٹلی آپ سب کا کمنٹ لینا ہے لیکن اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو جی شوٹلی محمد زبیر صاحب اب چونکہ آپ ایکانومی پہ بھی نظر رکھتے ہیں مجھے بتائیے گا یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب کے اس لیے سخت شرائط ہیں کیونکہ ہم شرائط پوری نہیں کرتے 58 سے لے کے اب تک اور اعتماد کا فقدان ہے اور یہ ساخھ کا معاملہ ہے تو کیا اب ہماری ساخھ بحال ہو گئی ہے اور we will not be joining another bailout package anymore اور یہ ہم کر لیں گے ساخھ کا تو ٹیسٹ اب شروع ہوگا اب آپ بورڈ نے اپروف کیا ہے اور یہ پچیسوں آئی ایم ایف پروگرام ہیں ظاہر ہے ہر آئی ایم ایف پروگرام پچھلے آئی ایم ایف پروگرام کے متقابلے میں اس کی شرائط سخت ہوتی ہیں جب آپ ورلڈ ریکارڈ کریں گے ورلڈ ریکارڈ تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے جو آپ اگری کرتے ہیں ان سے فارمولا اور بڑا کمپریہنسی ہو ہوتا ہے جب وہ پاپلک سیکٹر کے حوالے سے اداروں کو ٹھیک کرنے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے ٹیک سیکٹر، اگری کلچر سیکٹر آپ تمام چیزیں اگری کرتے ہیں جیسے اب یہ تین سال کا پروگرام ہے ہم یہ یہ ایمپلیمنٹ کریں گے اب تین سال کے بعد اگر وہ آپ ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اور جو ہم نے پہلے نہیں کیا کبھی بھی اسی وجہ سے ہم فسے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہماری ایکانوی فسی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو اس گوڈ کے دی آئی ایم ایف کا پیل آؤٹ آ گیا ہے لیکن اگر آپ کا فارمولا اگر کیا پاکستان کا فارمولا ساٹھ سال سے یہ ہے کہ جو آپ کی ایکنومک مینجمنٹ ہے that is only through loans more loans and rollovers if that is what economic management is concerned تو ظاہر ہے اس میں ملک کی ترقی تو نہیں ہو سکتی ملک کی ترقی تو economic activity generate کرنے سے ہوگی tax generation increase کرنے سے ہوگی exports increase کرنے سے ہوگی education sector کو reform کرنے سے ہوگی health sector کو reform power sector کو public sector entities جی جی بس مجھے public sector entities محمد زباہ سبیز i have to hold you here